اگر بات کریں تو سیاسی کشمکش اپنے عروج پر ہے وہیں تحریک انصاف اور مسلم لیگ مون کے درمیان بازابتہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اگر بات کریں تو کل بیریسٹر گوھر علی خان سے پوچھا گیا انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگوں میں یہ کہا کہ اگر تحریک انصاف کو مذاکرات کی ٹیبل پر لائے جاتا ہے تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت بھی جاتی ہے تو تحریک انصاف یہ دعوت ہرگز ردنی کرے گی خوش آئند بات ہے ہماری طرف سے محمود خان اچکزئی ان مذاکرات کو دیکھیں گے اور وہی مذاکرات کے لیے حکومتی کیویٹی جو بھی ہوگی اس کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور انہوں نے اس بات کو خوش آئند قرار دیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب کو مل کے مذاکرات کے ذریعے تمام مسائل کا حل دھوننا چاہیے اگر بات کریں تو یہ مذاکرات اس تناظر میں بھی تحریک انصاف کے لیے ضروری ہیں کہ تحریک انصاف کے لیے یہ اس لیے بھی ضروری ہیں کیونکہ اس وقت بانی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف جو ہے عمران خان وہ جیل میں ہیں اڈیحالہ جیل میں تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے اس کو اس پر تشفیش ہے کہ تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمن ہے عمران خان ان کو اس وقت ہے جو جیل کے اندر سہولیات ہیں ان کا فکتان ہے سہولیات کی کمی ہے جس پر ان نے تشویش کا اظہار بھی کیا ہے اور آج پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہونا ہے جس میں تحریک انصاف بقائدہ طور پر اس ایشو کو اٹھائے گی سپیکر کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ بحثیت قیدی ان کو جو دیگر سہولیات ہیں وہ فراہم کی جائیں سہولیات کی کمی پر جب بانی چیئرمن نے شکایت کی تو پارٹی جو دیگر خیادت ہے انہوں نے اس پر تشویش کی اور اس تناظر میں حکومت سے بھی رابطہ کیا ہے لیکن حکومت کی جانب سے رانہ سناؤلہ کا نام سامنے آ رہا تھا کہ وہ حکومت سے جو اپوزیشن ہے ان سے مذاکرات کریں گے بات چیت کریں گے تاکہ تمام مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائیں اور فی الحال یہ خبریں درست گردش ہو رہی ہیں کہ تحریکی انصاف اور نون لیگ کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں جس کی تصدیق بریسر گوھر علی خان نے بھی اور نون لیگ نے بھی کی ہے جی